بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ان چیزوں کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں اور ہائر لیول پر آپ ڈیسائیڈ کرو گے لیکن آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بارڈی کے سارے پارس آپ کو آنے چاہیے جو ارگن کے کیا فنکشن ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے بکس جو آپ پڑھتے ہیں اس کو اپنے پڑھنا چاہیے ایزا جسے آپ کے ایک نامل پڑھتے ہیں تو تب آپ کو اس کی انڈسٹینڈنگ ہوگی اگزام کی لیول پر بھی بہت اچھا ہے اس چیزوں کو ڈسکس کرنا لیکن جو پہلا چیز ہے وہ انڈسٹینڈنگ ہے اگر آپ کو سمجھ جاتی ہے تو آپ ایکزام میں آپ کی جو اینا مارکس خود بخود آگے بڑھیں گے اور زیادہ ہوں گے دوسرا اگر آپ ایک پریکٹیکلی چیزیں سکتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ مدد ملتی ہے جب آپ پریکٹیکلی چیزیں سکتے ہیں جیسے کہ فنلینڈ میں ہوتا ہے پریکٹیکلی کہ آپ اس کا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں پریکٹیکلی آپ ورک کر سکتے ہیں اور جلدی جو اینا آپ اس سے کام لے سکتے ہیں جلدی آپ اس چیز پر کام کر سکتے تو ہم اس کے امسے کیوز ڈسکس کریں گے اور ایک فارمل طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں میسیز آئیشہ جو ہے نا آئیشہ جو لڑکی ہے یہ جو ہے نا فراک کے ہرٹ کو ڈائسیکٹ جو ہے نا کٹنے میں ڈائسیکٹ دو ٹکڑے میں تقسیم کرنے میں انیلائزنگ ڈہ ہرٹ آف فراک اور انیلائز کرنے میں یہ کن سا پارٹ ہے تجزیہ کرنے میں فراک کے ہرٹ کو تو کیا ہے سیل بائیولوجیسٹ ہے ٹکسانومیسٹ ہے ہسٹالوجیسٹ ہے پیلانٹالوجیسٹ ہے سیل کو سٹڈی نہیں کرتے ٹکسانومی کو بھی نہیں کرتے ہسٹالوجی کو کرتے ہیں اب ہسٹالوجیسٹ کیوں ہے اس کو ہم دیتے ہیں ہسٹالوجیسٹ اس لئے ہے کیونکہ وہ ہرٹ کے ٹیشو کو سٹڈی کرتا ہے تو ہٹ اور ارگن کو بھی تو ارگن اور ٹیشو ایک ہی برانچ میں سٹڈی کرتے جس کا نام ہسٹالوجی ہے اور اس کو سٹڈی کیا ہے اس کو ہسٹالوجیسٹ بولتے تو مسٹر رائشہ کیا ہے ہسٹالوجیسٹ کتنے لوگوں نے لنگ کینسر ان کو ہو گیا ہے سموکنگ کی وجہ سے یہ جو اس کا انسر کون بتا سکتا ہے تو بائیو میٹری والے بائیو فیزکس والے دیکھو بائیو میٹری میں بلکل بائیو میٹری بائیو جیاغرافی میں ہم زمین کے زمین کے سطح کے بارے میں کرتے ہیں بائیو ایکنامکس میں ہم بائیو کے ذریعے پیسے کسی کمائے جائے بائیو فیزکس میں جو اینا مایکروسکوپ اور یہ فیزک کے پینامیناس بائیو میٹری میں میتری میٹیکل کے فرمولے تو ہم جو اینا تعداد معلوم میتری میٹیکس میں کرتے ہیں لیکن کن سے لنگ کینسر کے تو یہ ہم بائیومیٹری میں سٹڈی کریں گے مجھے زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے بیکز وہ تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے تو میں جلدی جلدی کروں گا القرآن فیل تیب جو تیب کی قانون ہے جو پہلے اس کو حکیم تیب بدن سے ریلیٹڈ ہے تو جس کے قانون بنائے ہیں وہ کس نے کیا ہے کس کا بک ہے یہ عربی کا کتاب ہے جو کہ وہ علیسینہ کا یہ کتاب ہے جو چھار نمبر ہے کون سا وہ ہے جس میں بہت سارے سیل ہوتے ہیں لیکن ملٹی سیل نہیں ہوتے تو کیا ہے بلکل والواکس ہے کیونکہ اس میں بہت سارے سیل ہوتے ہیں لیکن ملٹی سیل نہیں ہے آچھا لاسٹ ٹیم سی کیوز ہے اس کے حوالے سے اس میں والواکس آتا ہے تو والواکس اور اور لازم ایکارڈنگ تو دو فائف کینڈنس سیسٹم فائف کینڈنس سیسٹم انیمیلیا پلانٹ یا پروٹسٹ فانجائی یہ ہے اور اس میں کون سا والا جو ہے نا فائف ایکارڈنگ تو فائف کینڈنس سیسٹم آف کلاسیفکیشن ماشروم بلانگ تو ماشروم چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں ہیڈرو ترافک ہوتے ہیں اور خود خوراک تیار نہیں کر سکتے تو یہ کون سے جو ہے نا کون سے کینڈم سے تعلق رکھیں گے تو یہ کینڈم فنجائی سے تعلق رکھتے ہیں The level of organization which is represented by the heart of rock is called level of organization ہمارے پاس کیا ہے atom atom subatomic particle atom پھر cell پھر cell سے tissue tissue سے تو یہ جو سارا tissue سے پھر argon argon سے argon system یہ سارا کیا ہے level of organization ہے تو heart جو ہے نا کون فراک کا heart ہمارے پاس کیا جو ہے نا یہ represent کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے represent کرتا ہے argon represent کرتا ہے نا فراک کا heart ایک argon ہے ہمارے پاس which of the following is not a mikromolecule کون سا mikromolecule نہیں ہے ہمارے پاس تو اس میں اگر دیکھے جائے تو جو ہے نا protein تو ہمارے پاس بہت سارے amino acid سے بنا ہوتا ہے سکروز جو ہے بہت سارے glucose سے بنا ہوتا ہے fatty acid ہمارے پاس fat کا ایک آئی ہے لیکن glucose پھر ان دونوں میں اگر دیکھیں تو پھر glucose بہت چھوٹا ہے کیونکہ اس کا فرمولہ بہت چھوٹا ہے تو میکرو کہتے بڑے molecule تو میکرو کون سا نہیں ہے تو glucose نہیں ہے کیونکہ یہ میکرو molecule ہے سوشل بائیولوجیس تو جو انڈ کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں بائیو جیو گرافیسٹ جو علاقوں کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو ڈیزرٹ ایک علاقہ ہے اور لیونگ کے بارے میں کیونکہ پلانٹ لیونگ ہے تو اس کے بارے میں سٹڈی تو یہ کیا ہوگا بائیو جیو بائیو ایلیمیٹ میک موسٹ آف سوری بائیو ایلیمیٹ میک موسٹ آف کمپوزیشن آف ارگینزم باری تو زیادہ تر جو ہمارے پاس کمپوزیشن آف باری بننی ہے ہی یا ارگینزم کی تو وہ ہے ہمارے پاس اکسیجن کی کسی بنی ہے اکسیجن سے لاس جو ہے والواکس ہمارے پاس کیا ریپریزن کرتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی بہت سارے ریپریزن ٹھیک ہمارے پاس سنگولر آرگینزم ہوتے ہیں اور یہ کالونی کے فال میں ہوتے ہے تو یہ ناتز یونی سلیللر تو ہوتے ہے بلکل ملٹی سلیلر ہوتے ہیں ملٹی سلیللر بھی دو سلوالو بھی نہیں ہوتے کالونی یونی سلیلر ہوتے لیکن کالونی میں ہوتے تو جو سوٹی بل موس سوٹی بل وہ کالونی تین کیو سو مچ